بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ویورز کیسے ہیں آپ ویورز میں اس وقت آپ کے سامنے ایک بہت زبردست ریسپی لے کے آئی ہوں یہ چکن بونلیس کے ساتھ بننے والی مزیدار سی ہانڈی ہے اور میں اس کو بنا کے چھوٹی چھوٹی باکسز میں ڈبیوں میں فریز کر دوں گی اور یہ میری جو سہری کے ٹائم پہ جب کسی کو پراتھا کھانا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے فوری طور پر ایک ڈبی نکالوں گی اور ڈی فراؤسٹ کروں گی اور وہ میرا زبردست مزیدار جو انسا ہوگا نا پراتھا اور ہانڈی وہ ریڈی ہو جائے گا تو اس زبردست اپنی اسے یہ ہانڈی ہے بونلیس ہانڈی اس کو تیار کرنے کے لیے میرے پاس ایک کلو بونلیس ہے اور یہ میں اس کے ساتھ اس میں یہ سائز دیکھ لیں یہ چار پیاز ہیں اور یہ اس طرح کے چھوٹے ٹوٹر تھے تو اس لیے میں نے یہ چھے ساتھ لے لیے ہیں اگر بڑے سائز کے ہوتے تو چار بڑے ٹوٹر بھی کافی تھے تو سب سے پہلے میں ہاف کپ آئل میں یہ جو اپنا پیاز ہے اس کو کاٹ کے لائٹ براؤن کروں گی یہ لیں جی ویورز پیاز جو انسا ہے میں نے یہ کاٹ کے اس میں موٹا موٹا ہی ہے کیونکہ میں نے اس کو پیاز کو لائٹ براؤن کرنے کے بعد اس کو بلینڈ کرنا ہے پیسنا ہے تو اس میں میں نے موٹا پیاز ہی رال دیا ہے بس اس کو میں نے ہلکا سا اس طرح کرنا ہے کہ یہ سوفٹ ہو جائے لائٹ براؤن سجا ہو جائے جی ویورز دیکھیں یہ پیاز بس مجھے اتنا ہی چاہیے لائٹ سا براؤن اب میں اس میں جو ٹوٹر تھے وہ میں نے کاٹ دیا تھے میں وہ ٹوٹر ڈالوں گی اور اس میں میں سفید زیرہ ہے میرے پاس یہ دو چمچ سفید زیرہ ڈالیں گی یعنی کہ اس پیاز میں میں نے صرف ٹوٹر اور سفید زیرہ ڈال ہے اور اس کو میں بھونڈ دوں گی ویورز دیکھیں میں نے چکن کو سکوئر سکوئر اس طرح پیس چون سے تھے نا یہ کٹ لئی ہیں اس میں میں ادھرک لسن کی پیسٹ ہے ایک ایک چمچ وہ ڈال دوں گی اور اس میں میں ایک چائے کی چمچ بھر کے سفید میچ وائٹ پیپر جونسیا وہ ڈالوں گی اور اس کو میں اچھی طرح مکس کر دوں گی اور میرینیٹ کر دیں رکھ دوں گی دس پندرہ منٹ کے لیے جی ویورز دیکھیں میں نے زیرہ ٹماٹر اور پیاس بھونڈنے رکھے ہوئے تھے تو یہ اب بھونڈ گئے ہیں ان کو میں اب اس کو جنسا ہے ملک شیک والا جگ ہوتا ہے ہمارا بلینڈر میں اس میں ڈال کے تو اس کو بالکل ایک سمودھ سی پیسٹ بنا لوں گی اب میں ویورز کروں گی کہ میں یہ اپنا جب پین لیا ہے میں اس پین میں ایک دو چمچ کے برابر کیونکہ میں آئل کافی اس میں ڈال چکی ہوں تو اب ایک چمچ آئل ڈالوں گی اس کے اندر یہ دیکھیں جی ایک چمچ آئل ہے اس کے اندر جو میرا میرینیٹ ہوا چکن ہے یہ میں ڈال کے تو اس کو میں بھونڈ لوں گی اور جب اس کا کلر بلکل وائٹ ہو جائے گا تب تک میں نے اس کو بھونڈتے رہنا ہے جی ویورز یہ میں نہیں دیکھیں میں نے یہ پیسٹ بنا لیا ہے جگ میں اب تھوڑا سا لگاوا تھا اس کے ساتھ پانی میں تھوڑا سا ڈال کے تو وہ سارا بھی میں ڈال رہی ہوں کیونکہ اس طرح رزق کو ضائع تو نہیں کرنا وہ بھی بیچ میں ہم ڈال دیں گے اس کو میں دوبارہ چولے پہ رکھوں گی اور جو چکن میں پکا رہی ہوں یہ چکن جب پک جائے گا تو میں اس کو اسی مسالے کے اندر ٹرانسپر کر دیں گے یہ دیکھیں چکن نے جتنا اپنا پانی چھوڑنا تھا وہ چھوڑا ہے اصل میں اس کو الگ سے پکانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو چکن کا جو پانی ہوتا ہے وہ الگ سے خوشک ہو جائے جیسے یہ پانی خوشک ہوگا تو میں جو یہ مسالہ دوبارہ چولے پہ رکھا ہوا ہے اس میں میں یہ چکن ڈال دوں گا جی ویوز دیکھیں یہ مسالہ بھوننا شروع ہو گیا اس میں میں اب جو چکن میں نے پکایا تھا وہ ڈال دوں گی یہ ایک کلو بون لیس تھا اس میں میں ایک چمچ یہ نمک ڈال رہی ہوں ایک چمچ لال مرچ دو چمچ سوکھا دھنیا اور اسی طرح آدھی چمچ حلدی کی تو یہ سب مسالے ڈال کے میں اس کو اچھی طرح پکا لوں گا اس میں میں ڈالنا ہے دہی تو دہی جب بھی ڈالنا ہے آپ کو پتا ہونا چاہئے کہ دہی کو ہم نے اچھی طرح پھینٹنا ہوتا ہے یہ دہی ہے یہ دہی کو میں اچھی طرح پھینٹ رہی ہوں تاکہ جو اس کے اندار یہ پھوٹکی سی ہوتی ہے یہ کم سے کم ہو جائے ورنہ جو بھی ہم سالن بناتے ہیں اس میں دہی کی پھوٹکی آ جاتی ہے چلیں اب میں اس میں دہی یہ میں نے تقریباً ایک کپ دہی ہاں جی ایک کپ دہی میں اس میں ڈال دی ہے اب اس کو میں اچھی طرح بھون لوں گی تاکہ یہ دہی جونسی ہے یہ خوشک ہو جائے اپنا پانی جونسہ ہی چھوڑے گی پھر وہ خوشک ہو گی اس میں میں اس وقت ہری مرچیں تین چار سابت وہ ڈال دوں گی ہری مرچیں بھی ساتھ ساتھ پکتی رہیں گی اب اس کو ہم ڈھکن دے کے پکنے دیتے ہیں جب تک اس کا جونسہ ہے یہ پانی اچھی طرح خوشک ہو جائے جی ویوز دیکھیں کہ یہ جو چکن جونسہ ہے یہ آل موسٹ پک گیا ہے میں نے بھی ڈھکن اس کا ہٹایا ہے یہ دیکھیں اویل اس نے چھوڑنا شروع کیا ہے اب یہاں میں اپنا جو سیکلٹ انگریڈینٹ ہے جو اس ہانڈی کو بہت مزدار کر دے گا اب میں وہ ایڈ کر دیں گی تو جی پہلا سیکلٹ انگریڈینٹ ہے اچار گوشت مسالہ یہ میں ایک دو چمچ اچار گوشت مسالہ ڈال دوں گی یہ میں نے ڈال دیا اچار گوشت مسالہ اور اس کو ہم پھر دوبارہ اچھی طرح مکس کر دیں گے اب بلکل جب یہ میری بونلس ہانڈی بلکل ریڈی ہو جائے گی تو میں جو نیکسٹ اپنا سیکلٹ انگریڈینٹ ہے وہ تب یوز کروں جی ورز اب ہانڈی میری جنسی ہے وہ آلموسٹ پک گئی ہے میں چیک کرتی ہوں یہ دیکھیں جی زبردست سی بونلس ہانڈی ریڈی ہے تو ابھی تو آپ کہیں گے جی کہ وہ آخری والا سیکلٹ انگریڈینٹ کہاں گیا تو چلیں جی اب آ رہا ہے ہمارا لاسٹ سیکلٹ انگریڈینٹ یہ ہے فریش کریم یہ دیکھیں یہ میں دو چمچ کے قریب فریش کریم ڈال دوں گی اس میں اور میں اس کو اچھی طرح مکس کر دوں گی تو یہ لیں جی زبردست اچار کے ٹیسٹ کی بونلس ہانڈی جنسی ہے یہ ریڈی ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ اچھی لگے گی آپ اس کو بنائیں اب میں اس کو چھوٹی چھوٹی جنسی ہیں وہ میرے باکس ڈبیاں ہیں چھوٹی میں ان میں ڈال کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں کیسے ان کو ٹھنڈا کر کے فریش کروں گی چیویوز دیکھیں یہ میرے پاس ہیں ڈبیاں اور میں اس میں سالن ڈال رہی ہوں زیادہ نہیں میں ڈالنا کیونکہ جب سے میری بیٹی کی شادی ہو گئی ہے اور بیٹا باہر پڑھنے چلا گیا ہے تو ہم اتنے تو گھر میں کھانے کے لیے لوگ نہیں ہیں تو اس لئے بس میں تھوڑا تھوڑا ڈالوں گی تاکہ ایک ٹائم کی سہری ایک ٹائم کی جنسی ہے نا وہ ہم تین چار لوگوں کی ہو جائے گی تو جی یہ دیکھیں جی کیونکہ ظاہر ہے سہری میں خالی یہ تو نہیں کھانا ساتھ کوئی اوملیٹ انڈا ہوتا ہے کوئی ساتھ کوئی اور چیز ہو جاتی ہے تو یہ ذرا ٹیسٹ کے لیے یہ ہو جاتا ہے تو یہ ڈالنے کے بعد میں اس میں تھوڑا تھوڑا سا اس طرح دھنیا ڈال دوں گی تاکہ جب میں اس کو نکالوں گی اور ڈی فروسٹ کروں گی تو وہ زبردست سا مزیدار میرا یہ سالن بریڈی ہوگا تو یہ لیں جی ویورز اب میں ان کو تھنڈا کر کے فریز کر دیں چلیے آپ بھی اب بنائیے گا اور مجھے پھر کومنٹ میں بتائیے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ